ہم نے ایک مل کے ایک سسٹم ڈیویلپ کیا ہے جس سے نمبر ون پہلے تو سب سے پہلے اگر ہم ایک کسان کے لیول کی بات کریں تو ہم ایک سنگل کھیت کے اوپر ایک ہم اس کے کسان کو اس کی زمین کے بارے میں اس کی فصل کے بارے میں اس کی پانی کے بارے میں جو ہے صرف ڈیٹا نہیں پروائیڈ کرتے ہم اس کو نالج دیتے ہیں کہ اس وقت تمہاری زمین کی کیا صورتحال ہے تم کون کون سے اقدامات کر سکتے ہو اپنی فصل کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ اس کی پروڈکشن امپروف کرے جب کسان کی پروڈکشن بہتر ہوگی اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے اس کو فینینشل پالیسیز اچھی دے تو اس کی اپنی ایکانومی بڑھے گی جب ایک کسان کی ایکانومی بڑھے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر جو ایکانومی ہے وہ رورل ایکانومی ہے لوگ دہاتوں میں رہتے ہیں تو ان دہاتوں میں جب لوگوں کی صورتحال بڑھے گی تو مجموعی طور پہ ملک کی جو ہے نہ صرف فوڈ سیکورٹی امپروف ہوگی بلکہ ان کی ایکانومی بھی بہتر ہوگی جیسے ہم نے جب سے لیمز کا قیام ہوا تھوڑے سے پیریڈ کے اندر ہم نے ویڈن نو ٹائم ہم نے کوٹن کو میڈ سیزن سے لے کر بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے کوٹن کے فارمرز کو کوٹن کی جو تھے ایگری کلچر آفیسرز تھے پنجاب میں ہم ان کو ہر ہفتے ایک ایسی انفرمیشن پہنچاتے رہے دیکھیں جب ایک زمین ہے ایک اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کوئی بھی فصل کاشت کرنی ہے کوئی ایگری کلچر آپ نے اس کے دیکھنی ہے تو آپ کو اس کو ایک مجموعی طور پر دیکھنا پڑے گا جس میں اس کی زمین ہے اس کا زمین کے نیچے کا پانی ہے اس کے جو اس کو نہروں سے پانی آ رہا ہے اس کا کیا صورتحال ہے پلس اس کا موسم تو ان سارے عوامل سے مل کر جو وزرات کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم ان کو حکومتوں کو بھی ریگلرلی انفرمیشن دیتے رہے کہ جی اس وقت اس ہفتے کا موسم کیسا جا رہا ہے کوٹن میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ بہت زیادہ نقصان ڈیفرنٹ وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے جو ہشرات ہیں جو انسیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے ان کو بقاعدہ موڈل کر کے دیتے رہے ایون کے اس کوٹن کے سیزن میں ہم نے جب پیسٹ موڈلنگ کی اور اس کے ساتھ ہم نے موسم کیسے چینج ہو رہا ہے جیسے وائٹ فلائی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ وائٹ فلائی ایک ڈینجرس انسیکٹ ہے ہم نے اس کی موڈلنگ کی اور اس کی موڈلنگ کے نتیجے میں ہم نے ایڈینٹی فائی کیے وہ ایریاز کسانوں کے عام کسانوں کے ایریاز جہاں پہ وائٹ فلائی کا اٹیک ہو رہا تھا تو پھر ہم نے اس انفرمیشن کی بیس کے اوپر جو پاک فوج نے اپنے ہیلیکاپٹرز کے ساتھ اور ڈرونز کے ساتھ ایک لاکھ ایک کر سے زیادہ کے ایریے میں سپریے کیا اس کو ختم کرنے کے لیے تو ہم نے شروع سے ہی کہ ہر کسان کو اس سے سب سے پہلے ہم نے اس کی اسی سٹیج سے سٹارٹ لیا کہ تمہاری زمین کی یہ صورتحال ہے اور تم نے پچھلے یہ فصل لگائی تھی تو اب آپ کن کن اقدامات کو کر کے آپ اپنی زمین کو تیار کر سکتے ہیں گندم کی بجائی کے لیے اور جب گندم کو موسم کے لحاظ سے اس کے مناسب وقت پر بویا جائے گا اور اس کی مناسب دیکھ ریک کی جائے گی تو کسان ایک اپنی اچھی فصل لے سکتا ہے ہم ہر پانچ دن کے بعد سیٹلائٹ کے ساتھ ہم اس کی انفرمیشن کو اس کو کسان کو دیتے ہیں ایک اس کے ایگری کلچر آفیسر کے تھو اور ہم حکومت پنجاب کے جو ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بڑا کلوزلی ورک کر رہے ہیں اور یہ انفرمیشن ہر ایک تحصیل لیول کے اوپر اور ڈسٹرک لیول کے اوپر ان کے مطلقہ افسران کو بھیج جا رہی ہے کہ آپ کے ایریے کے ان ان کسانوں میں کن کن علاقوں میں فصل بہتر جا رہی ہے کہاں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے ہم چھے قسم کی اس کو انفرمیشن پہنچاتے ہیں فصل کی سٹیج کے مطابق شروع سے کہ جرمینیشن کیسے ہوئی آپ کے کن ایریاز میں ہم نے بہت ساری ایریاز میں یہ جو ہے سیٹلائٹ سے یہ چیز انفرمیشن ریٹیکٹ کی پروسس کیا اس کو نالج میں کنورٹ کیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کن کن علاقوں میں کن کن ایریاز میں فصل جو ہے صحیح طرح سے اس کی جرمینیشن نہیں ہوئی تو اور کہاں کہاں پہ دوبارہ سوئنگ کی ضرورت ہے تاکہ کسان کا وقت نہ دائے اور وہ فوری طرح پر اس کے مناسب اقدامات لے یہ پہلا سٹیپ تھا اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ ہر پانچ دن کے بعد کہ تمہیں اگر جس وقت اس کو پانی کی ضرورت آتی ہے اس نے پانی کی ضرورت پوری کرنی ہے اور جب اس کو اس کے فصل کے اوپر کوئی جڑی بوٹیاں جیسے آپ کو پتا ہے کہ گندم کے کھیت میں سب سے پہلے جڑی بوٹیوں کا اٹیک سٹارٹ ہوتا ہے تو جو ہم نے چوڑے پتوں والی بوٹیاں زیادہ تار وہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کا ہم نے اس کو انفرمیشن دی ہر ایک کھیت سنگل ایک انڈویجول فارمر کے لیول پہ گیا اب ساتھ ساتھ ہم اس کو جیسے جیسے پودا کے بڑھوتری ہوتی رہے گی وہ اپنی ایک پیک پر پہنچے گا تو اس میں جب نائٹروجن کی مقدار اس کی فصل کے اندر کیسی جا رہی ہے اس کو اس کی انفرمیشن دی جائے گی تاکہ وہ اپنی زمین میں جو نائٹروجن ہے اس کو وہ مناسب طور پر پورا کر سکی